جو بات کی ہے یہ وہ بات ہے جو فیصلہ ہے جس نے جلتی پر تیل چھڑکا ہے اور بنیادی طور پر حالات خراب ہو وائلنس ہو تاکہ پھر کوئی بیچ میں تڑکہ بھی لگ کر کسی نے لگانا ہے تو لگ سکے اور جو یہ موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی جس میں نون لیگ ہے پی بوز پارٹی ہے یہ تو الیکشن نہیں جیت سکتے انہوں نے تو سندھ میں بلدیاتی الیکشن ساری سورہ دل میں مولانا فضل الرمان میں کل غائب ہے سر کہاں جائیں مولانا فضل الرمان وہ کیا کریں مولانا فضل الرمان اگر وہ غائب کہاں ہیں وہ آئے تقریریں فقریریں کرتے رہے لیکن ان کے مولانا قاسم بھی آر گئے وہاں پر وہ تو پورا اپنا کردار تو وہ پورا جو بھی جمالوں والا کردار ہے یا جو ان کا اپنا ایک تاریخ حصہ ہے اس پوری کہانی میں وہ ڈال رہے ہیں وہ کام اپنا کر رہے ہیں لیکن ان کے بس میں کچھ نہیں ہے یہی میرا سوال تنظر وہ آگے چڑھا کے پھر مجھے سے خائب ہو گئے نون لیک کو آگے چڑھا ہے انہوں نے نہیں نہیں وہ دیکھیں وہ خود بھی آ گئی ہیں جب وہ کہتے تھے نا کہ کسی نے دھکا دے کے جب وہ گر گیا تو اس نے کہا کہ میں نوے دسو میں نوے تکا کینے دیتا تھا یہ مولانا دیکھیں یہ سارے وہ لوگ ہیں یہ چلے ہوئے کارٹوس ہیں یہ ختم ہو چکی ہے ان کی پولیٹیکس دو دفعہ میں یہ ختم ہوئی ہے ان کے سارے مشرقہ امیدوار ہارے ہیں اب یہ عمران خان کو یہ انہوں نے وار کیا ہے کہ لوگ اشتیال میں آئیں لوگ سڑکوں پہ آئیں اور وائلنس ہو جو بھی اس کے پیچھے سوچ ہے وہ کچھ چھوٹا موٹا اس طرح کا ایک واقعہ کروا کے تو پھر اس کے بعد ان کے کو اپنے مقاصد ہوں گے سر ٹرگر آؤٹ کی آپ بات کر رہے تھے ہیٹ اپ کی آپ بات کر رہے تھے صورتحال مزید ہیٹ اپ ہوگی تو سر اس وقت صورتحال یہاں پر کچھ ایسی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سمیز صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آ ہوں گا لیکن چونکہ جو ملک بھر میں صورتحال اب بنتی بھی چلی جا رہی ہے وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھانی ہے صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے اعتجاج شروع کر دیا اور اس وقت ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے اسامہ درانی بتائیے گا یہ کہاں کے مناظر اس وقت ہونٹی ٹوی سکنز پر دیکھ رہے ہیں کون اعتجاج کر رہا ہے اس وقت یہ کہے ہیں میں اس وقت جیل لوڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر پی ٹی آئی کا مرتبی دفتر ہے اور یہاں پر کارکنان جو ہے انہوں نے جیل لوڈ چھارہ کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے یہاں پر خواتین کی بڑی تعداد ہے کارکنان کی یہاں پر بڑی تعداد ہے اور یہاں پر اندلیب آباز جہاں وہ یہاں پر لیٹ کر رہی ہیں دوسرا ان کے ساتھ جو میاں اکرم اسمانو یہاں پر موجود ہے اور حکومت کے خلاف الیکشن کمیشن کے خلاف جہاں وہ استجادی نعرے بازی یہاں پر کی جا رہی ہے ہم کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کیس کا یہاں پر نوٹیس لے اور ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر میاں محمود الرشید وزیر بلدیات پر یہاں پر پہنچے اور حکومت کے خلاف جہاں وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نعرے بازی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے پاکستان تاریخ انصاف کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ نکل کر سامنے آیا ہے اس کے بعد عوام میں ایک غم و غصے کی کیفیت ہے جس کا اظہار مختلف شہروں میں اس وقت ہے کیا جا رہا ہے اور اہم صورتحالی بھی ہے کہ خان صاحب بنیگالہ جو گھر ہے وہاں پر بھی ایک اہم